لیکن جو امام مہدی علیہ السلام کا پیروکار ہو گیا، تھوڑا تھوڑا یہ تمام وسائف جو سارے نبیوں کے پاس تھے، اُس ہر ہر طریقے سے اُس کو رنگ و روغن سرکار نے کیا ہے۔ جس طرح عبدالبشر کا نظریہ ہے اور نظر البشر کا نظریہ ہے، اِسی طرح زاہد البشر اور اسبر البشر کا بھی نظریہ ہے، جس طرح دو نظر یہ بتایا تھے نا پہلے تو، ایک عبدالبشر، ایک نظر البشر، ایک زاہد البشر ہے، تو اُس کی ایکسپیٹیز زہد ہے، وہ زہد سے ہی سب کچھ پا لیتا ہے، اسی طرح کچھ ہوتے ہیں اسبر البشر، اُن کے اوپر مصیبتیں پڑھتی رہتی ہیں، اُس پر وہ صبر کرتے ہیں، اُس صبر کے ذریعے اُن کی منزل آگے چلتی رہتی ہے، لیکن جو سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا ہے، اُس کو سرکار نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ فیض دے رہے ہیں اُس کو نظر البشر کا، اگر وہ پریشانی اور مصیبتیں آئیں اور وہ اپنی چونچ بند رکھے، بکواس نہ کرے اور صبر کر لے، تو اُس کو وہ اسبر البشر کا فیض بھی ہو گیا۔ یہ اسبر البشر حضرت ایوب علیہ السلام کا طریقہ تھا، اُن کو اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا تھا، اُن کا یہ طریقہ تھا، اسبر البشر، جن کی ایکسپیٹیز صبر کی ہیں۔ اور یہ زہد البشر جو ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا، کیا؟ زہد البشر، ہاں زہد البشر، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھنا ہے آپ کو۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ اکثر لوگ ہمارے مسلمان عالم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں رہبانیت حرام ہے، اچھا اب اُس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، رہبانیت، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اسلام کا طریقہ؟ کیونکہ اسلام میں عبد البشر ہے، عبادت کے ذریعے ترقی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ زہد البشر تھا، اُس میں پریزگاری سے ترقی ہوگی، زہد کے لئے وہ جنگلوں میں چلے گئے نا، غلط نہ کہو اُس کو، تمہارا طریقہ نہیں ہے وہ۔ پھر جو ایوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ اسبر البشر تھے، بس اُن پر مسئیبتیں پڑھیں گی اور وہ سبر کریں گے اور اُسی سے اُن کی ترقی ہوگی۔ لیکن جو امام مہدی علیہ السلام کا پیروکار ہو گیا، تھوڑا تھوڑا یہ تمام وسائف جو سارے نبیوں کے پاس تھے، اُس ہر ہر طریقے سے اُس کو رنگ و روغن سرکار نے کیا ہے۔ ضرورت ہے یہ، پوچھ یہ کیوں ضرورت ہے؟ کہ یہ امام مہدی کا پیروکار ہے، سب سے افضل اور عالی ہے، تو اِس کے اندر اسبر البشر کے اعصاف بھی ہونے چاہیئے کیونکہ عالی ہے سب سے۔ تو اگر کامل بننا ہے، طالبِ کامل، سرکار گوھر شاہی کا ایسا خادم بننا ہے جو درجہِ کمال تک پہنچ جائے، اُس میں پھر زہد البشر بھی ہوگا۔ جو چیز اُسے سرکار سے دور کرے اُس کو چھوڑ دے، یہ زہد البشر میں آ جائے، جو چیز سرکار سے دور کرے اُس چیز کو چھوڑ دے، غوثِ عظم نے بھی فرمایا کہ جو چیز تجھے رب سے دور کرے وہ تیرا شیطان ہے۔ تو یہ دو باتیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیں، زہد البشر، اسبر البشر، عبد البشر اور نظر البشر۔ موسیقی Armoura TV, the place to connect with God. موسیقی موسیقی موسیقی